جی ڈی بی ہے کہ پاکستان ایک اگریرین کنٹری ہے اور تقریباً سار پرسن آبادی یا ایسے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ذرا سے وابستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ایکانومی کا جو اہم انڈسٹریز ہے وہ اگری کلچرل سیکٹر پر انحصار کرتے ہیں پاکستان میں کافی پوتنشل ہے اور ایمپورٹنٹ ایلمنٹ ویچ کین چینج دے داریکشن اب دے ایکانومی آر اگری کلچرل سیکٹر جو اہم سیکٹر ہے پاکستان میں جو ایکانومی کے ریئیشن کو چینج کر سکتے ہیں اور ایکانومی میں ایمپورومنٹ گروت لاسکتے ہیں اس سے ہمیں ایک نامی گروت حاصل ہوگا تو وہ اگری کلچرل سیکٹر ہے دوسرا ٹیکسٹیل انڈسٹری ہے ترڈ ینگ پپولیشن ہے ینگ ان انرڈیٹک پپولیشن چوتھا پاکستان کا جیوگرپک جو لوکیشن آب دے کنٹری ہے پانچ ٹو ایمپورٹن پورٹس ہیں اور اسی طرح ماؤنٹینز ان سیزنز ہیں اس کے ساتھ ایکانومی آر پاکستان اس پیسنگ فیو چیلنجز پاکستان کے ایکانومی کافی چیلنجز ہیں ایک انفلیشن ہے دوسرا انرجی کریسز ہے ترڈ فاورٹی ہے چوتھا انکلٹیویٹڈ لین ہے پاکستان میں لین ہے لیکن انکلٹیویٹڈ ہے اور اسی طرح لو لیٹریسی ریٹ ہے یہ پاکستان کے ایکانومی کے لیے یہ چیلنجز ہیں اگر ہم پاکستان کے ایکسپورٹس کا ڈیٹا دیکھ لیں اور ایمپورٹس کا ڈیٹا لے لیں تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ایمپورٹس ہے گریٹر دن ایکسپورٹس کہ پاکستان کے جو درامدات ہیں وہ ایکسپورٹس سے برامدات سے کافی زیادہ ہے اسی وجہ سے پاکستان کو تریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے ہم بہت زیادہ چیزیں وہ درامت کرتے ہیں لیکن بہت کم چیزیں وہ برامت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایکانمی کو دیکھ کر آپ گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کون سے ایک دامات کریں جیسے ہمارے ایک سپورٹ بڑھیں گے what steps should be taken by policy makers یا گورنمنٹ to increase the exports آپ پاکستان دوسری بات discuss any one suggestion جو suggestions آپ دیتے ہیں ان میں سے ایک کو آپ discuss کریں explain کریں تو اس question کے two points ہے ایک یہ ہے کہ آپ 8 یا 9 جتنے بھی steps ہیں وہ لکھیں گے اور اس میں سے ایک steps کو آپ discuss بھی کریں گے اس کو explain کریں گے